عظیم گھڑی آنے والی ہے جس کا انتظار آپ نہیں بلکہ پورے علاقے کے لوگ ایک سال سے کر رہے ہیں یعنی جشن دستار عالمیت مدرسہ منظور العلوب کے عظیم سمرہ آپ حضرات کے سماعت ہو کے قریب ہوگا اور بالکل آپ کے آنکھ ہو کے سامنے ہوگا بیٹھئے سارے لوگ ایسے اٹھیں گے تو محول خراب ہو جائے گا دوستو اللہ کے نبی کا واسطہ ہے آپ محبت سے بیٹھ جائیں ایک ایک آدمی جائیں پھر وہ جب وہ واپس آ جائے تو پھر دوسرا آدمی جائیں آپ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستان کے ایک عظیم خطیب کی آبت کی خطابت ہوئی خطابت حسوط پر آپ پروان چڑھی جب ممبر شریف پر امدت المشائق فضلت الشائق ابقری شخشیت خطیب اہل سلطت شہزاد حضور شمش ملت پیلی طریقہ رہبر رشد و ہدایت یہ ایک عظیم آمد ہے ان کا مقدس شہر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے اے بابو بیٹھو نا سبھی کوئی ایک ہی بار کھجلی ہو گئی ہے اے نوزوان بابو بیٹھو سامن بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی جب وہ لوگ آ جائیں گے تو آپ کھڑے ہو جانا میں مانتا ہوں اور آپ کی ماحول کو سمجھتا ہوں بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں آپ کے سماعتوں پر میں قربان ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلسہ خراف کر دی گئے آپ حضرات ورمائے گرام کی خوبصورت مجلس میں جان انجمن کے حیثیت سے آفتابوں محتاب بن کر حضور امین ملت کی جلوہ غریب ہوئی ہے دیکھئے ان کے مقدس شہری کے زیارت کیجئے شاعر اپنے اپنے حساب سے حضور امین ملت کی باردہ میں بہت زیادہ محبتوں کا خراج پیش کیا کسی کا اپنا انداز ہے کسی کا اپنا انداز ہے مگر جمال اختر اپنی محبتوں کا خراج حضور امین ملت کی قدموں کے نکلے ہوئے مٹھی کو غازہ بناتا ہے ایک شیر کہتا ہے کہ پورے سال میں انتخاب ہے جلسہ اب اگر حضور امین ملت سے آپ کو چاہت ہے آستانہ بیت الانواز کے عظیم بزرگ حضور سرکار سراج ملت سرکار شمس ملت کی محبتوں کی چادر آپ نے سر پہ سجا کر بیٹھے ہیں ان کی عزبتوں کے دستار آپ کے سر پہ ہیں ان کی محبتوں کا سرمہ آپ کے آنکھوں میں ہے تو ایک بار ایک ہاتھ سرکار شراج ملت کے نام پر ایک ہاتھ حضور شمس ملت کے نام پر لہکا کے بول دیجئے سبحان اللہ ورمائے کرام بھی درستہ محبت سے بول دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ پورے سال میں انتخاب ہے جلسہ اس قدر لا جواب ہے جلسہ پورے سال میں انتخاب ہے جلسہ اس قدر لا جواب ہے جلسہ حضور امین ملت نے رکھ دیا قدم اس لیے کامیاب ہے جلسہ حضور امین ملت نے رکھ دیا قدم اس لیے کامیاب ہے جلسہ حضور امین ملت نے رکھ دیا قدم یہ مجموع پر ایک الگ رنگ ہے لوگ جا رہے ہیں جانے دیجئے مگر ایک گھنٹے کا ٹائم دے کر حضور امین ملت نے بارگاہ میں پی لو ابھی تک آپ نے خطابت سنا ہے حضور امین ملت نے خطابت بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ خان کا کا وہ جان بلائیں گے جس سے برسہ برس تک آپ آپ تشنے کی محسوس نہیں کر پائیں گے ممبر شریف پر ایک اور عظیم خطیب محترم طناب صوفی باسفہ صوفی ملت خطیب اہل سنت حافظ قرآن مہد تجوید و قرآن موتر زشان حضرت محترم طناب یوسف رضا صاحب امبی کا پور چھتیزگڑ کی عظیم ذات ممبر شریف سجا سجائے دولن کی طرح اس ممبر شریف جیسے دولن پر ایک عظیم خطیب کی آمد کا اظہار ہو رہا ہے ان کی انشاءاللہ ان کے بارگاہ تک بھی آپ کو پہنچ رہا ہے بہت کم وقت رہا گئے ہیں دستانے دستار بندی کا عظیم موقع آپ کے سامنے آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد صاحب سجادہ پیڑے طریقت رہبہ رشد و حدایت شہزادہ حضور منظور ملت آشنائے رموز طریقت حضرت الانامہ سید عزیز الحق صاحب کملا شہربردی دامت برقات ملالیہ ساتھی ساتھ بانی ادارہ مہتمی میں ادارہ منتظی میں ادارہ جناب محترم حضرت عزت ماب آلی وقان حضرت الحاج مفتار احمد صاحب کی بلا شدیقی کی بھی آمد آمد ہے حضرات بہت کم وقت ہیں آپ حضرات مجمع بلکل ٹھیک چھاکت ایک شیر سن لیجئے اس کے بعد جلدی سے میں اپنی جگہ لیتا ہوں ایک شاعر کو آواز دیکھ کر صرف ایک پر ہاتھ اٹھالے محبت کے ساتھ سبھان اللہ بہت سارے چلسے بارہ بجے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت کھڑے ہو جائے پیرے طریقت کی آمد ہو رہی محبت سے بولیں نعرہ تقبیر ذرا آواز اچھائیں ہاتھ کے ساتھ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اولہ حضرت شہزاد حضور منظور ملت ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بہت کم وقت ہے بھائی حضرت میں شیئر نہ پڑھوں شیئر پڑھنے کے بعد شاہد تین منٹ نکل جائیں تین منٹ میں اکشار کے حوالے پہلیں بیٹھو بیٹھ جاؤ میرے دوستو بیٹھ جاؤ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کو سونا چاہیئے تھا ساری دنیا سو رہی ہے مگر کتنے اچھے لوگ ہیں کہ سرکار منظور ملت کے بارگاہ میں حضور حمین ملت حضور عزیز الحق کے مقدس گواہ بنا کر آپ ازران بیٹھے ہیں اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھیں میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر شاہر اسلام سناب محترم حضرت فرحق مدھوپوری کو آپ کے سماعتوں کے قریب کروں آپ تیار ہیں تو ذرا سے ایک مطبع بغیر کچھ سوچے سمجھیں میں نانا لگا رہا ہوں آپ بغیر کچھ سوچے سمجھیں جواب دیتیجئے چونکہ ٹائم کم ہے اس کے بعد دستار مندیک حسین منظر فیر انشاءاللہ زیاء گلڈاوی اور حضور عمین ملت کی آمد ذرا ایک پر ہاتھ اٹھا لیں محبت کے ساتھ کھارا لگائیں لگے کہ رات کے نوبت رہے ہیں نارے تکبیر جن کا ہاتھ نیچے ہے ذرا اٹھا لیں تاکہ میں ایک دعا کر دوں بعد میں پر پشتائیے گھمت نارے تکبیر یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے دیکھیں میں دعا کر رہا ہوں ایک بہت چانس نارے تکبیر یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ہاتھوں میں قوت عباس اب ذرا لگا لیں محبت سے نارے تکبیر نارے رسالت جشن دستار عالمیت حضور شہزاد ہے حضور منظور ملت شہزاد ہے حضور شمش ملت حضور شہزاد ہے حضور شہزاد ہے حضور شہزاد ہے درست پڑیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمدن بارک و سلیم صلی اللہ علیہ السلام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک کو دیجئے نات پاک کا ایک مطلع اور دو شیر پیش کر رہا ہوں تیار ہے سننے کے لئے جب اجستی بنا مولانا تیار ہے تو بولیے جم کی بولیے سبانت شہر سنیں تمام علماء اکرام کے حوالے سے نام جب میں نے محمد نام جب میں نے محمد مصطفی کا لے لیا اور میرے لب نے میرے لب کا جی میرے لب نے میرے لب کا اور پڑ کے بوسا لے لیا نام جب میں نے محمد اب علماء اکرام کے حوالے سے بہت خوبصورت حصیر آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے ایک مردوہ علی کے نام پہ بول دیجئے سبحان اللہ زین کو حاضر کیجئے اور شہر سنیے دیکھو سہمام علی نے ہاتھ کا اشارہ ہوگا آپ لوگ اپنی زبان کو کھولیے گا مزا آئے گا سننے سنانے کا ایک ماحول بنے گا دیکھو سہمام علی نے کیا دیا کیا لے لیا مزا دھا میں سا دینا مجھ کو جانا ہے مدینہ بھلاوا آئے گا تب جانے تیرے دوار میں بھلاوا آئے گا تب جانے تیرے دوار میں انواد 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 پرس دے دن رات تیبہ میں لگ کر بولیے سوال اللہ انواد پرس دے انواد پرس دے دن رات تیبہ میں رفاتیں ہیں پھاتے ہیں ملائک بھی خیرات تیبہ میں چم کا دل دل کا نگینا مرنا ہے وہاں کا جینا میں نہ واپس آؤ